welcome back with another video with arish paap reaction channel تو guys آپ کو سواگت کرتے ہیں ہماری اس ویڈیو میں آج میں بھی آیا ہوں تو میں نے کہا چلو یار اس میں کافی پاکستان میڈیا میں کافی یہ چل رہا ہے نیرتھ چوپڑا کے حوالے سے تو یہ بریکنگ نیوز بھی چل لیا ابھی بھی ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے یہ تو اس پہ میں ایک اور ویڈیو بنانے لگا ہوں تو میرے ساتھ مل کے یہ ریکشن دیکھیں آئیے ویڈیو ٹائٹل کی طرف باتیں سلام انڈیا یہ بیسکلی یوٹیپ چینل ہے تو یہ ویڈیو لے کے آئے ہیں نیرتھ چوپڑا نے گولڈ میڈل جیل کر انڈیا کے لیے رچہ اتحاس پاک میڈیا اور نیرتھ چوپڑا گولڈ تو وہ ڈسکس کر رہے ہیں اس بارے میں نیرتھ چوپڑا کے حوالے سے اور اس ویڈیو میں ہمارے لیے کیا آئیے تو ویڈیو دیکھے ہی پتا چلے گا تو once again congratulations to نیرتھ چوپڑا جنہوں گولڈ میڈل لے کے یا انڈیا کے لیے ایتھلیٹکس میں انہوں نے ون کیا تو آئیے اپنا ریاکشن اس پہ دیتے ہیں without any delay let's get back into the video guys one two three بھارتی ایتھلی جنہوں نے آج سونے کا تمہا حاصل کیا جانہوں نے بتایا کہ وہ یورپ کے اندر ٹریننگ حاصل کی ہمارے ارشن عدیم نے کہا ٹریننگ حاصل کی پنجاب کے سٹیٹم میں ٹریننگ حاصل کی اور نیرتھ چوپڑا بھارت کے وہ ایتھلیٹ ہے صرف بھارت میں صرف انڈیا نے نیرتھ چوپڑا کے اوپر لگ بھک پاکستانی چار کروڑ اوپے خرچ کی ہیں ان کی ٹریننگ کے اوپر بھارت کے لیے پہلا میڈل ہے اس کے ساتھ ہی نیرتھ چوپڑا اولمپک میں انڈیویزول سپورٹس میں گول جیتنے والے سوٹر ابینو بندرہ کے بعد دوسرے بھارتی ایتھلیٹ بھی بن گئے ہیں یا بھارت کا ٹوکیو میں ساتھا میڈل بھی ہے اس کے ساتھ ہی بھارت نے اپنے لندن اولمپک دوہزار بارہ کے بیش پیدرسن چھ میڈل کو پیچھے چھوڑ دیا ہے تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں نیرتھ چوپڑا کی بھارتی ایتھلیٹ جنہوں نے آج سونے کا تمغہ حاصل کیا جیولن تھرو کے اندر جس طرح نے بتایا کہ وہ یورپ کے اندر ٹریننگ حاصل کی ہمارے عرشن عدیم نے کہاں ٹریننگ حاصل کی پنجاب کے سٹیڈیم میں ٹریننگ حاصل کی اور نیرتھ چوپڑا بھارت کے وہ ایتھلیٹ ہیں صرف بھارت میں صرف انڈیا نے نیرتھ چوپڑا کے اوپر لگ بھگ پاکستانی چار کروڑ اوپے خرچ کی ہے ان کی ٹریننگ کے اوپر ان کے لیے غیر ملکی کوچ کی خدمہ اتاصل کی ان کو انجری سے نجات دلانے کے لیے بڑی بڑی سہود کے ان کو دی ان کو یورپ بھیجا گیا ٹریننگ کے لیے ہریانہ سے ان کے تعلق ہے لیرتھ چوپڑا کا پانی پت میں رہتے تھے یہ ہریانہ کے وہیں سے ان کا تعلق ہے لیکن ہمارے عرشن عدیم میاں چننو کو آپ کہیں نہیں بے سکتے تو کیا پاکستان سپورٹ بورٹ کر رہی ہے پاکستان اولمپک ایسوسیشن کیا کر رہی ہے یا ایتلیٹک فیڈریشن نے ایسا کیا کیا اگر عرشن عدیم اپنے بلبوتے پر یہاں تک پہنچ سکتا ہے اگر کافی انڈین بھی کہا رہے ہیں کہ انہوں نے بھی یہ تحریم کر رہے تھوڑا سا سپورٹ ہوتا تو آج عرشن ندیم بھی جو ہے ہمیں میڈل پوزیشن میں دلا سکتا تھا اچھا ایتلیٹک فیڈریشن کیا کر رہی ہے اور کیا ایتلیٹس کی سپورٹ کی جارہی ہے یہ ذرا جانتے ہیں ایتلیٹکس کوچ روما الطاف صاحبہ سے روما صاحبہ آپ بتائیے گا کیسے ٹریننگ ہوتی ہے جیسے اب اولمپکس میں کمپیٹ کرنا تھا ایتلیٹس کو تو کیا بجٹ رکھا گیا تھا اور کیا ٹریننگ سیشن ذرا بتائیے تھوڑا سا اس بارے میں سب سے پہلے تو میں مراتلیٹ کرنا چاہوں گی عرشن ندیم کو جنہوں نے اتنی کم عمری میں اور اتنی کم فیسلیٹیز کے ساتھ جس طرح سے کمپیٹ کیا ہے آج وہ ایک بہت ہی قابلت تاریخ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بات تو یہ ہے کہ بجٹ ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے ہیں کسی بھی دوسری کانکری کے ساتھ اسپیشلی انڈیا نے جتنا بجٹ رکھا اور جتنا وہ خرچ کرے ہم اپنی جو بھی لیمیٹیڈ بجٹ یا اپنے لیمیٹیڈ سورسز کے اندر ہمارے پاس پاکستان میں خرچ کیا جاتا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ تو بیٹ لگ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پورس کو ترجیح ہی نہیں دی جاتی ہے اگر ہم سپورس کو ترجیح دینا شروع کریں جو جو پچھلے دیر دو سال میں ہمارے اتلیس کے ساتھ ہی ہمارے سپورس مین کے ساتھ ہوا ہے کہ جیتے ہی کووٹ کا کوئی بھی لوگ ڈاؤن کا شور آتا ہے تو جی سب سے پہلے سپورس کامپلیکس اس کو بند کر دیا جاتا ہے سب سے بیلے سپورس کے لوگوں کے اوپر ایت آفت آتی ہے اب مجھے بتائیں کووٹ تو ساری دنیا میں تھا کس طرح سے دوسرے کانپریز نے کم بیک کیا ہے اس لیے کہ ان کے سپورس مین کو اور ان کی ایتلیس کو بہت پراریٹیز دی جاتی ہیں ان کو فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے ان کو آئیسولیشن بابل میں اکتر ان کی ٹریننگ پہ حج نہیں کیا جاتا ہے اور دوسرا آپ یہ بتائیں کہ ارشدددین تو کتنے کامپٹیشن میں باہر بھیجا گیا کامپٹیشن جب تک نہیں کھیلے گا کوئی اتھلیٹ مجھے بتائیں وہ کہاں سے امپروف کرے گا جبکہ آپ کمپیر کرے گا روما سوری میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں کون کسوروار ہے پاکستان سپورٹ بورڈ ایتلیٹک فیڈریشن پاکستان علمپک ایسوسییشن اگر نہیں بھیجا کیوں نہیں بھیجا کیا وسائل کم تھے پاکستان سپورٹ بورڈ نے ابھی کروڑا روپے واپس کی ہیں دیکھیں ہم کسی کو بھی بلیم یہاں پہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایکیسی ایک کو کہتے ہیں تو دوسرا کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے سوروار جو بھی ایسوسییشن فیڈریشن یا گورنمنٹ لیبلز پہ جو بھی لوگ ہیں ہم کسی کو بھی بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ اپنی اپنی کپاسٹی میں وہ کیا کر رہے ہیں آج سے کی پکچر ہی کلیر نہیں ہو پائی ہے ایک دوسرے کو کریڈیٹ لینے کے لیے تو ہم سب آگے آ جاتے ہیں یہاں پہ ایک اور چیز جو لوگ سوچتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب عرشد ندیم جن حالات میں ٹریننگ کی عرشد نے اپنے بلبوتے پر کی بلکل بھی وسائل نہیں ہے ان کے پاس تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی تھوڑا سا پیٹرنائز کیا جائے یعنی تھوڑی سی سپورٹ کر لی جائے تو آج عرشد ندیم برانز کا گولڈ میڈل لے کے آ رہا ہوتا کیونکہ ایٹی سکس تو عرشد ندیم میں بھی ویسے بھی کیا تھا تو یہ بات ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ تھوڑی سی اگر سپورٹ کر لی جائے ویسے نہ کی جائے ظاہر ہے ہمارا بھی ایسا ہے کہ اتنی بڑھا بجل بھی ایک سپورٹ سپسکرائب کرو اس کے بعد گھنٹی بڑھا دیں سب سے پہلے بات کہتے ہیں جیسے کہ میں نے کل بھی ویڈیو کیے کنگراجلیشنز اگینڈ ٹو نیرے چوپڑا جنہوں نے اتنی اچھا پردشن انہوں نے کیا مطلب اپنے کنٹری کے لیے گولڈ میڈل ایک بڑی خوشی کی بات ہے کل بھی کنگراجلیشن کیا تھا وہی یہ سلام میڈیا یہ چینل ہے انڈین یوٹیوب چینل ہے تو یہ بیسیکلی انہوں نے بتایا کہ باک میڈیا میں کیا ڈسکس کیا جا رہا تو وہی سارے گڑنے جتنے بھی دوست مجھے دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس چیز سے اگری کریں گے ایون کہ انہوں نے کمنٹ سیکشن میں بولا بھی ہے کہ ندیم نے اچھا پر فارم کی ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ لیول پر اس طرح سیریسلی نہیں لیا گیا یہ تو مطلب میڈیا میں آیا کیونکہ انڈیا میں تو بڑا بڑھا ہوا دیتے ہیں کوئی بھی اولمپکس ہو ہاکی ہو یا اور بھی ہو تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے وہ کیا کہتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں اس کو انکریج کرتے ہیں کہ مطلب ایک دیش کا نام روشن کیا جائے تو اولمپکس میں میرے حال سے جتنے بھی اولمپکس گزر چکے ہیں یہ جو سپیشلی یہ والا اولمپک ہوا ہے اس میں یہ ان کے یوٹیوبرز ہوگے میڈیا پہ ہوگے ہر جگہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا میں جو نیرے چوبڑا وہ گولڈ میڈل لے کے ہیں تو انہوں نے پاکستانی عوام نے اور جتنے بھی باہر بیٹھے ہیں انہوں نے کرنے شروع کر رہے ہیں کہ انڈیا محنت کر کے ان کے پاس بجٹ زیادہ ہے اور پیسے بھی زیادہ ہیں وہ انویسٹ کرتے ہیں تو وہ اپنے عوام پہ لگا سکتے ہیں اپنے پلیئرز پہ لگا سکتے ہیں اتنا پیسہ تو آپ چلے اتنے وسائل نہیں ہیں کم از کم کوئی پلیٹ فرم تو دے نا جا کے کپیٹ کرنے مارے یہ نہیں کہ اس نے تھروہ صحیح نہیں کیا ندیم نے ایون کہ آپ لوگ بھی تعریف کر رہے تھے کہ نہیں ندیم نے اچھا پرمام کیا نہیں کوئی بات نہیں نیکس ٹائم وہ اچھا پرمام کریں تو اس طرح ہوتا ہے ایک سپورٹس منشپ اس طرح ہی ہوتی ہے تو وہ ہی ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ مطلب باقی ہم وہ کہہ رہے تھے کہ جیت جائیں تو کریڈٹ لینے کے لیے سارے آگے آجائے تھے سارے عوام میں بھی شروع منسٹرز وغیرہ یہ آگے بھی چھوئی اور وہ بچارہ جہاں پہ اس نے مطلب کوئی اس کو اتنا فیسلیٹیٹ نہیں کیا گیا پھر بھی وہ اس لیول پہ جائے کر اس نے پرفرم کیا تو آپ بھی اس چیز سے اگری کریں گے جو میں کہہ رہا ہوں تو بہرحال یہ تھا مطلب ایک کڑن دی یار ہمارا بھی مطلب دل کرتا کہ مطلب اچھا پرفرم کرتا یا برونز میڈل لیتا یا جس طرح نیریچ نے لیا اتنا نام گرب سے اوپر کرتی اپنی کنٹری کا موڈی جی کا فون آیا اور سارے ابھی تک اپریشیٹ ابھی تک یہ ٹرنڈنگ میں جا رہے ہیں یہ ٹاپک ٹرنڈنگ میں جا رہا ہے تو میرے حال سے یہ کہ باکستان کو سیریسلی لینا چاہیے اس طرح انڈیا کو دیکھے سبق پکڑ لو کہ مطلب وہ اتنا اچھا پرفرم کی ہے تو دلی چھوڑا کرنا چاہیے انہیں بھی ندیم کو اس نے بھی اچھا پرفرم کیا اب بھی اس بیگری کریں گے تو محنت کریں آنے والے اولمپکس میں چلو کو یار اس دفعہ ہو گیا کوئی بات نہیں آنے کی دفعہ اچھا مگر توجہ دیں سپورٹس کو یہ مطلب یہ صحیح نہیں ہے اتنے اچھے لاغل پہ اس نے جب پہلا تھو کیا وہ ہی اس کی رینج اتنی زیادہ تھی پہ دوسرے میں بھی رینج وہ تھکا نہیں ہے تو یہ ہوتی ہے ٹرنڈنگ ڈیڈیکیشن ہوتی ہے اپنے سپورٹس کو لے کے اپنی کنٹری کو لے کے کے نام روشن کرنا تو میرے حال سے باکسن کو اس حوالے سے سیکھنا چاہیے انڈیا کی جو سپورٹسمنٹ شیو اولمپکس کا سارا سیکھنا چاہیے تو گاز یہ تھا آج کا ریکشن اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ضرور سبسکرائب کریں لائک بھی کریں انسٹرگرام پہ آپ میسج کر سکتے ہیں کوئی بھی ویڈیو پہ ریکشن چاہیے آپ کو تو آپ میسج کر سکتے ہیں تو اپنا حیار کیے گا اپنے سراؤنڈنگ میں بھی ملتے ہیں آپ کو اپنے سراؤنڈنگ میں بھی ملتے ہیں تو آپ کو اپنے سراؤنڈنگ میں بھی ملتے ہیں بے بے